بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پاکستانیوں جس طرح ہم نے میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم نے این سی سی کی میٹنگ سارے صبحوں کو اعتماد میں لے کے ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم آہستہ آہستہ لوگ ڈاؤن کھولیں گے اور لوگوں کو موقع دیں گے کاروبار شروع کرنے کا لیکن ایس سو پیس کے ساتھ اس پہ میں آج خاص طور پہ یہ جب اپنی بات شروع کرنا چاہتا ہوں میں خاص طور پہ اپنی میڈیکل کیومنیٹی اپنے ڈاکٹرز اپنی نیرسز جو ہمارے سٹاف کام کرتا ہے ہسپیٹلز کے اندر میں سب سے پہلے ان سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں کیونکہ جب ہم یہ فیصلہ کر رہے تھے لوگ ڈاؤن کھولنے کا تو مجھے پتا تھا کہ جو ہمارے ڈاکٹرز فرنٹ لائن ورکرز جو ہسپیٹلز میں کام کرتے ہیں ان کو یہ فکر تھی کہ جیسے جیسے لوگ ڈاؤن کھولیں گے تو پریشر بڑھے گا زیادہ مریض ہسپیٹلز میں جائیں گے اور جو جو اس وقت جہاد لڑے ہیں دنیا کے اندر وہ ہیں میڈیکل ورکرز ہمارے ڈاکٹرز نیرسز تو ان کے اوپر پریشر پڑھنا تھا اور مجھے پتا تھا کہ ان کو فکر ہے اور انہوں نے ڈاکٹرز کی اسوسییشن نے سٹیٹمنٹس بھی دی تو میں اس لیے آپ سے مخاطر ہوں میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ میری گورنمنٹ کو پوری طرح احساس ہے اس چیز کا کہ آپ کے اوپر کس طرح کے پریشر ہوں گے گھر والوں کے فیملیز کے بچے ہیں سب کے تو مجھے یہ پوری طرح احساس ہے لیکن میں اس لیے چاہتا تھا کہ آپ سے شروع کروں بات کرنا کیونکہ آپ کا یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ یہ جو سارا فینومنہ ہے کرونا وائرس کا اس سے ملک کیسے ٹیکل کریں کیونکہ ایک ملک کا سربراہ میں بیٹھا ہوں میری گورنمنٹ ہمیں ایک طرف کرونا کی طرف دیکھنا ہوتا ہے اور پھر اس کے سارے معاشرے پر کیا اثرات ہوتے ہیں ہمیں وہ بھی دیکھنا پڑتا ہے تو پہلی چیز میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر مجھے یہ کوئی یقین دلوا دیتا کہ ایک مہینہ آپ لوگ ڈاؤن کریں یا دو مہینہ لوگ ڈاؤن کریں چلے تین مہینے بھی کر دیں اور اس کے بعد کرونا وائرس ختم ہو جائے گی تو اس سے بہتر تو چیز کوئی نہیں تھی ہم کسی نہ کسی طرح کر دیتے تین مہینے کی تیاری کر لیتے جو بھی ملکی رسورسز ہے وہ لگا دیتے اپنے والنٹیرز کے ذریعے کھانا بھی پچھا دیتے کوشش کرتے لیکن جو بھی میڈیکل ایکسپرٹس دنیا میں بیٹھے ہیں سائنٹس بیٹھے ہیں وہ سارے ایک ہی بات کہہ رہے ہیں کہ اس سال تک تو کوئی ویکسین نہیں نظر آ رہی یعنی اگر آپ نے اس کا علاج کرنا ہے کرونا وائرس کا تو ابھی تک تو کوئی علاج نہیں ہے وہ تب علاج آئے گا جب ایک ویکسین نکلے گی وہ اس پر ریسرچ ہو رہی ہے لیکن سب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سال تک تو وہ ویکسین نہیں نکلنے لگی تو اگر اس سال تک ویکسین نہیں نکلنے لگی تو اس کا مطلب کہ کرونا وائرس کہیں جانے نہیں لگی اگر ہم لوگ ڈاؤن بھی کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوگا لوگ ڈاؤن کا فائدہ یہ ہوتا ہے کیوں لوگ ڈاؤن کے یہ بھی پھر سے میں لوگوں کو بار بار چیزیں کہتا ہوں لوگ ڈاؤن کا کیا فائدہ ہے کیونکہ یہ وائرس بڑی تیزی سے پھیلتی ہے جیسی لوگ جمع ہوتے ہیں جب لوگ کٹھے ہوں تو اس پر وائرس تیزی سے پھیلتی ہے اس لیے ہر وہ چیز کریں جدہ لوگ جمع نہ ہوں اس کی جو جو اس کی آخری چیز ہے وہ لوگ ڈاؤن ہے لوگ کو بند کر دیں لوگ جمع نہیں ہوں گے وائرس کا پھیلنا رک جائے گا لیکن کیا وائرس ختم ہو جائے گی اب دیکھ لیں دنیا میں جدہ لوگ ڈاؤن ہے وہان پروونس جدہ چائنہ نے سب سے کامیار لوگ ڈاؤن کیا تھا ادھر بھی ایک سپائک آ گئی ہے وائرس پھر سے آ گئی ہے ساؤڈ کوریا جس نے لوگ ڈاؤن کر کے فلیٹ کرو کر دی تھی مطلب یہ کہ کوئی نئے کیسز نہیں آ رہے تھے وہاں ایک دم پھر سے کیسز شروع ہو گئے ایک اور سپائک آ گئی ہے سنگاپور میں بھی یہ ہوا ابھی جرمنی نے تھوڑا سا جب لوگ ڈاؤن زیادہ کھولا تو ادھر بھی ایک نظر آ رہا ہے سپائک تو اس کا مطلب کہ وائرس تو ہے جب بھی لوگوں کو آپ موقع دیں گے ملنے کا وہ وائرس پھر سے واپس آ جائے گی تو ہمیں اس وائرس کے ساتھ رہنا ہے وہ کہتے ہیں کہ live with the virus اس سال تو یہ ہم تیہ کر لیں کہ اس ہم پاکستانیوں نے باقی دنیا کی طرح بھی اس وائرس کے ساتھ گزارہ کرنا ہے اب دوسری چیز آ جائے وہ کیسے کرنا ہے کیا ہم میں اب اپنے medical community سے بات کر رہا ہوں کہ کیا ہم یہ افورٹ کر سکتے ہیں پاکستان کے ہم لوگوں کو مسلسل لوگ ڈاؤن رکھیں آگے دو مہینے لوگ ڈاؤن ہو چکا ہے تو کیا ایک مہینہ اور رکھتے اور پھر ایک مہینہ اور رکھتے یہ کیوں نہیں ہم کر سکتے یہ تو پاکستان ہے جس کے پر ابھی میں آنے لگا ہوں آپ وہ ملک دیکھیں جن کے پاس بے تہاشا پیسہ ہے اور پیسے کا بھی میں پر معذنہ کر دوں کہ پاکستان نے مشکل سے ہم نے آٹھ ارب ڈالر کا stimulus package دیا اپنے لوگوں کو جو کہ متاثر ہوئے ہوئے اس lockdown سے جو businesses ہیں امریکہ نے دو ہزار دو سو ارب ڈالر کا package دیا ہے جرمنی نے ایک ہزار ایوروز کا package دیا ہے جپین نے ایک ہزار ڈالر ایک ہزار ارب ڈالر کا package دیا ہے تو اس کے مقابلے میں سوچ لیں کہ ہمارے کتنے وسائل ہیں تو ہم کیا لوگ ڈاؤن اب بزنس بند کر سکتے ہیں اتنی دیر تک لیکن اس سے بڑا مسئلہ ہے اور اس سے بڑا مسئلہ یہ ہے میں یہ ذرا اپنی medical community کو صرف بتانا چاہتا ہوں کیوں میں پہلے دن میں یہ آج کہنا چاہتا ہوں کہ میں پہلے دن سے یہ کہہ رہا تھا کہ ہم وہ lockdown نہیں کر سکتے جو یورپ اور امریکہ میں اور یا چائنہ نے کیا ہے ہمارا ایک مسئلہ ہے وہاں ان ملکوں کے اندر وہ غربت نہیں ہے جو پاکستان میں ہے اور غربت کے علاوہ جو ہمارے جو مزدور ہیں جو workers ہیں جو کام کرنے والے لوگ ہیں یہ میں آپ کے سامنے آپ یہ statistics دینا چاہتا ہوں ہماری labor force survey یہ پاکستان کی ایک survey labor labor کی survey کرتی ہے دوزار ستارہ اور دوزار اٹھارہ میں ان کی survey کے مطابق دھائی کروڑ وہ لوگ ہیں کام کرنے والے منت کش labor جو یا اپنی دن کی یا ہفتے کی تنخواہ کے اوپر depend کرتے ہیں یعنی وہ اپنے اپنے گھر والوں کا پیٹ پالنے کے لیے دھائی کروڑ ایسے labor ہے کام کرنے والے ہیں جو کہ یا دن کی کمائی کے اوپر گزارہ کرتے ہیں اپنے گھر والوں کا پیٹ پالتے ہیں یا اپنے ہفتے کی کمائی سے کرتے ہیں یہ وہ دھائی کروڑ لوگ ہیں جبکہ ہم نے سب کچھ بند کیا ان کا یہ سب کچھ بند کر کے یہ گھروں میں چلے گئے یہ وہ لوگ ہیں کیونکہ جب آپ پورا لوگ ڈاؤن کرتے ہیں تو یہ تو گئے ان کے پاس تو کوئی اور ذریعہ ہم آش نہیں اب یہ اگر دھائی کروڑ لوگ دھائی کروڑ وہ مزدور ہے وہ کام کرنے والے ہیں جو کہ جب لوگ ڈاؤن کیا تو ان کا سب کچھ ختم ہو گیا کیونکہ کمائی ختم ہو گئی تو اس سے پندرہ کروڑ لوگ متاثر ہیں آج پاکستان میں اگر گھر میں آپ ایک پورے گھر میں چھے کی بھی ایوریج لگا لیں تو سارے ملک میں اس وقت جو لوگ متاثر ہیں روک ڈاؤن سے وہ پندرہ کروڑ ہیں تو میں اپنی میڈیکل کمیونٹی سے پوچھتا ہوں کہ مجھے یہ بتائیں کہ ہم ان کا کیا کریں کتنی دیر تک ابھی ہم نے بڑی مشکلوں سے اور ابھی یہاں سانیا آپ کو بتائیں گے کہ ہم نے کتنے ابھی تک وہ کام کر چکے ہیں جو ڈیولپ بورک نہیں کر سکے جس طرح کہ ہم نے لوگوں تک پیسہ پچھایا جو احساس پروگرام کے ذریعے جو ہم نے بارہ ہزار روپے پچھائے ہیں وہ بھی آپ کو ڈیٹیلز دیں گی اپ ڈیٹ دیں گی تو یہ ہم کتنی دیر کر سکتے ہیں اور یہ کتنی دیر بارہ ہزار روپے ایک خاندان کے لیے کافی رہے گا تو لہٰذا ہماری یہ مجبوری ہے یہ احساس ہوتے ہوئے کہ آپ کے اوپر کیا گزر رہی ہے اور ہمیں ڈاکٹرز کے اوپر پریشر پڑے گا اور کیسز بڑھیں گے یہ بھی میں آپ کو بدا ہوں گے کیسز بڑھنے یہ ہماری جو ہر روز ہم اپنی کیلکولیشنز کرتے ہیں ہماری جو ایک ایسا اللہ کا مجھے بڑا فخر ہے ہم نے ہر روز میڈیکل ریپورٹس لیتا ہے ڈاکٹرز ہمارے بیٹھے ہوئے جو اسیسمنٹ کرتے ہیں انیلیسز کرتے ہیں کہ ملک میں کرونا کی کدھر جا رہی ہے کدھر بڑھ رہی ہے کس طرح بڑھ رہی ہے باہر سے کتنی ہیں ہوم گرون پاکستان میں وائرس کتنی پھیلتی جا رہی ہے وہ پوری اسیس کرتی ہے پھر ملک کا جائز لیتے ہیں پھر باقی سارے ملک کے چیف سیکٹریز سے چیف منسٹرز سے پوری کوارڈنیشن کر کے ہم چل رہے ہیں اور یہ بڑا کامیاب ادار ہے میں اس کا بھی بتاؤں گا کہ ہماری اسیسمنٹ ڈیلی اسیسمنٹ کیا ہیں ہفتے کی کیا ہیں مہینے کی کیا ہیں لیکن ہمیں پتہ ہے کہ بڑھیں گی ہمیں پتہ ہے کہ کرونا کی کیسز بڑھیں گے لیکن ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ اگر ہم نے آج ان لوگوں کو روزگار نہ دینا شروع کیا تو ہمیں کرونا سے زیادہ یہ لوگ بھوک سے مرنے کا ہمیں زیادہ مسئلہ بنا ہوا ہے مجھے ایس پرائم منسٹر دس طفعہ سوچتا ہوں ہر روز کہ کس طرح گزارہ کر رہے ہوں گے وہ لوگ وہ سفید پوش لوگ کیسے گزارہ کر رہے ہوں گے تو اس لیے میں اپنی میڈیکل کمیونٹی سے کہنا چاہتا ہوں کہ باقی لوگ تو اپنی شہد اکانومی کو بچا رہے ہوں ہم تو اپنے لوگوں کو بھوک کے مرنے سے بچا رہے ہیں ہماری مجبوری ہے کہ آپ کھولیں تو میں صرف آپ کو اب یہ اپ ڈیٹ دے دوں اور تفصیل ابھی بعد میں آپ کو دیں گے ہمارے ساتھ ڈاکٹر زفر بھی بیٹھے ہیں ڈاکٹر فیصل جو ڈاکٹر زفر آپ کو بتائیں گے کہ جو ڈاکٹرز کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں میڈیکل کمیونٹی کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں کیونکہ ہمیں پورا احساس ہے اور اس کے لیے پورا پروگرام بنائے ہو وہ بتائیں گے اور ڈاکٹر فیصل آپ کو بتائیں گے کہ جب ہم کانسنٹریٹ کر رہے ہیں اس کے اوپر کرونا کے اوپر تو باقی بھی پاکستان کے اندر بیماری ہیں اور ان بیماریوں کیا کیا ہو رہا ہے کیونکہ ساری تو جب کانسنٹریشن ادھر لگی ہے کرونا کی طرف تو اور بھی پاکستان کے اندر بیماری ہیں جن کا جو ڈیگلیکٹ ہو رہی ہیں بچوں کی ایمونائزیشن کیمپینز ہیں جو بچوں کے ٹھیکل لگاتے ہیں وہ پچاس فیصد کام ہو گئی ہیں ہمارے پاس پولیو ایک پاکستان دو ملکوں میں دنیا میں جدر ابھی پولیو کی وائرس بھی ہے اس کی ہم نے کیمپین کرنی دو کیمپین ایک طرف ایک طرف ہم کرونا کا تو دیکھ رہے ہیں لیکن باقی ملک بھی سبھال رہے ہیں میں صرف آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ مجھے خوشی بھی ہے کہ ہماری گورنمنٹ نے پہلے دن سے جس طرح کرونا کے اوپر ہم نے جو ہم نے سٹیپس اٹھائے مجھے بڑا فخر ہے اس کے اوپر کہ اللہ کا شکر ہے پاکستان میں وہ چیزیں نہیں ہوئیں جو کہ باہر کی دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں جس طرح کے مسئلے مسائل امیر ملکوں کے اندر آئے مجھے اللہ کا بڑا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہم نے جو بھی سٹیپس اٹھائے اس کی وجہ سے ہمارے ملک میں حالات کنٹرول میں ہماری پروجیکشن کیا تھی میں جب آپ سے میں نے جب آپ سے چوبیس اپرل کو آپ کے سامنے آیا تو ہماری پروجیکشن یہ تھی کہ چودہ میں تک پاکستان میں جو کیسز کرونا کے کیسز جو انفیکٹڈ ہیں جو پوزیٹیو کیسز ہیں وہ ہونے تھے بانوے ہزار چھے سو پچانوے اور جو اموات ہونی تھی جو فوت کیا ہونی تھی اس کی وجہ سے کرونا کی وجہ سے وہ ایک ہزار تین سو چوبیس ہونی تھی یہ ہماری چوبیس اپرل کو پوجیکشن تھی ساری باون ہزار باون ہزار باون ہزار ہماری انفیکشن انفیکشن ہونی تھی اور جو اموات ہونی تھی وہ ایک ہزار تین سو چوبیس اب چودہ میں جو ہم نے جو جو پرسوں گزری اس میں ہمارے کیسز انفیکٹڈ کیتے ہیں پینتیس ہزار سات سو اور ہماری فودگیاں ہوئی ہیں سات سو ستر تو اللہ کا شکر ہے کہ ابھی تک جو پوجیکشن پینتیس نیچے جا رہے ہیں اور ہمارے ابھی بھی جو ہسپیٹلز ہیں ان میں جگہ ہیں ہمارے پاس وہ پریشر نہیں پڑا جو کہ ہسپیٹلز پر پڑنا چاہیے ہیں لیکن میں یہ آپ کو کہہ دوں کہ یہ بڑھیں گے کیسز یہ ہم منٹلی پر پیر رہے ہیں لیکن ہم جو ابھی تک ہماری پلاننگ ہے ہم انشاءاللہ ہماری جون کے انڈ تک ہماری جو ہسپیٹل فسیلیٹیز ہیں جو اب تک ہم دیکھ رہے ہیں وہ انشاءاللہ یہ اس کا یہ جو 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 ہماری انفیکشنز ہوتی رہیں گے اور اس کے اس کے مطابق جتنے لوگ ہسپیٹلز میں جائیں گے اور آپ کو پھر سے میں یاد کرا دوں کہ کرونا جو وائرس کی جو ہم اسٹیمیٹ کرتے ہیں کہ ہر سو مریض میں سے ہر سو وہ لوگوں سے جو کوئی انفیکشن ہوتی ہے ان میں سے صرف چار یا پانچ کو ہسپیٹل جانے کی ضرورت پڑتی ہے تو ڈر یہ ہوتا ہے کہ جب اتنی زیادہ جب پچاس ہزار سے زیادہ جب کیس پڑتے جائیں گے تو وہ لوگ جنہوں نے ہسپیٹل جانا ان کی بھی تعداد پڑتی جائے گی اور وہ پریشر پڑھ لے گا ہمارے ہسپیٹل کے انٹینسیف کیئر کے اوپر ہسپیٹل میں وہ جدھر جدھر وینٹی لیٹر کی ضرورت پڑتی ہے اور انٹینسیف کیئر کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ بھی بعد میں آپ کو ڈاکٹر زفر بتائیں گے کہ اس کے لیے ہم کیا کیا تیاریاں کر رہے ہیں مسلسل اپنی کپیسٹی بڑھانے کی کیا کیا کوششیں کر رہے ہیں کیونکہ یہ جو جو انٹینسیف کیئر ہوتا ہے جس کا ایک بسترہ جو انٹینسیف کیئر کا ہوتا ہے اس کے اوپر ایک کافی سپیشلائز ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے ہر کوئی جا کے ہر کوئی نرس جا کے وہ انٹینسیف کیئر میں وہ ٹریٹمنٹ نہیں دے سکتا جو کہ صرف سپیشلس دے رہے ہوتے ہیں تو اس کے لیے وہ آپ کو بتائیں گے وہ کیا کیا قدم اٹھا رہے ہیں اب آگئی بات کہ ہم نے ہم نے اب ملک میں کیا کیا چیزیں کھولی میں ہماد ازر بیٹھے ہوئے وہ ابھی آپ کو بتائیں گے کہ ہم کیسے کیسے کاروبار کے مختلف چیزیں آپ کھولتے جا رہے ہیں ایسو پیز کے ساتھ اور وہ وہ میں جو ایسو پیز ہے یہ میں پھر سے آپ کو کہہ دوں ایسو پیز کا مطلب یہ کہ جو بھی کاروبار کھولے گا ان کے جو جو مالک ہوتا ہے اس کے اوپر ہم ذمہ داری دے دیں گے کہ آپ نے یہ یہ قدم اٹھانے ہیں یہ یہ شرائط ہے جس کے جس کے اوپر چل کے آپ نے اپنی فیکٹری کھولنی ہے یا آپ نے اپنی دکان کھولنی ہے تو آپ کو یہ قدم اٹھانے پڑیں گے میں آپ سب سے پھر سے اپیل کرتا یہ بہت ضروری ہے آپ کو ان ایسو پیز کے اوپر چلنا ساری قوم کو میں کہتا ہوں وہ اس لیے کہ دیکھیں اگر اب یہ جو ہم آستہ آستہ یہ جو لوگ ڈاؤن اٹھا رہے ہیں اگر ایک دم اس سے زیادہ بڑھتے ہیں کیسز تو ہو سکتا ہے جدر جدر جن ایریاز میں کیسز بڑھتے ہیں ہمیں پھر سے ان کو لوگ ڈاؤن کرنا پڑے اگر ہم نے مثلا دیکھا کہ کہیں فیکٹری کے اندر کیسز بڑھ گئے ایک دم تو فیکٹری کو بند کرنا پڑے گا تو آپ سب کو جو مالک ہیں فیکٹری کے آپ کو نقصان ہوگا آپ کے لیبر کو نقصان ہوگا اسی طرح اگر ہم اب دکانیں کھول رہے ہیں تو میں سارے دکانداروں کو کہوں گا کہ اس کے اوپر جو ایسو پیز ہیں ان کے اوپر پلیز عمل کریں آپ اپنے اوپر ڈسپلن کہیں ذمہ داری لیں کیونکہ آپ جو ذمہ داری لیں گے وہ موقع دیں گے ہم سب کو کہ اس ملک کو آہستہ آہستہ کھولنے کا تاکہ کاروبار شروع ہو تاکہ لوگوں کو روزکار ملے تو یہ جو آپ آگے ادھر سے ہم جب دو ہفتے اور ایک مہینہ اور یہ جو بھی ایک سال ہے ہمیں گزارنا پڑے گا کرونا وائرس کے ساتھ تو اس میں بہت بڑا ذمہ داری ہوگی کرتے ہیں ہم کیسے یہ ایس او پیس کو پر چلتے ہیں کہ ہم کرونا کا بھی آہ بندوباز کرتے رہے ہیں اور کرونا کو بھی پھیلنے سے تیزی سے پھیلنے سے روکتے رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ہم جو اتنی بڑی میں نے آپ کو بتایا ہے جو لوگ متاثر ہیں اسے وہ تقریباً پندرہ کورڈ لوگ متاثر ہیں لوگ ڈاؤن سے تو وہ بھی ان کو بھی ہم نوکریہ ملتے رہے وہ بھی کام کرتے رہے کیونکہ کوئی بھی ہم پندرہ کورڈ لوگوں کا دھیان نہیں رکھ سکتے ہمارے پاس وسائل ہی نہیں ہے وہ صرف تب ہوگا جب ان کو نوکریہ ملے گی اور وہ نوکریہ ملے گی کاروبار چلے گا تو کاروبار جب ہم کھول رہے ہیں تو میں پھر سے بار بار آپ سے پیل کرتا رہوں گا کہ آپ نے بڑی اتیاد کر لی ہے ادھر میں جو اپنے ہمارے جو دس لاکھ سے زیادہ ٹائگر فورس بنی ہیں میں آپ سب ٹائگر فورس کو آپ کی سب سے بڑی ذمہ داری آپ کی اور بھی ذمہ داری ہیں لیکن ایک سب بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ پبلک کے اندر یہ پوری کیمپین کریں آگا کریں پبلک کو آپ جا کے لوگوں کو ذمہ داری کا احساس دلوائیں کہ جب تک پبلک خود اتیاط نہیں کرے گی کوئی گورنمنٹ کچھ نہیں کر سکتی ہمارے پاس اتنی نہ پولیس ہے نہ اتنے جیل ہیں ہم زبردستی نہیں کر سکتے یہ آپ کو پوری طرح اس کے اوپر عمل کرنا پڑے گا جو میں دو اور چیزیں کہنا چاہتا ہوں ٹرانسپورٹ ابھی تک ہمارے کئی صبح کے اندر یہ خد سے آیا کہ اگر ٹرانسپورٹ کھولیں گے دسٹک میں انٹر دسٹک کی ٹرانسپورٹ کھولیں گے تو وائرس زیادہ تیز سے پھیل جائے گی میں پھر سے کیونکہ ہم سارے کنسنسس سے فیصلے کرتے ہیں ہماری ان سی او سی ہر روز ملتی ہے اور پھر ان سی سی پہ جہاں سارے وزیری آلہ چیف سیکٹریز ہوتے ہیں ہم سب پیٹھ کے سارے فیصلے کنسنسس سے ہوتے ہیں وہ جماعتیں ہیں جو آپوزیشن میں بھی ہیں جو ہمارے ساتھ نہیں ہیں ہم سب کو اپنے یعنی کوئی فیصلہ یہ نہیں کرتے کہ جدر ہم یہ سمجھیں کہ کوئی ایک صوبہ نہیں مان رہا تو کنسنسس سے فیصلے ہوتے ہیں اس لیے ابھی تک پوری طرح ٹرانسپورٹ کے اوپر فیصلہ نہیں ہو سکا کیونکہ ایک دو صوبوں کے یہ خدشات ہیں کہ اگر آپ کھولیں گے ٹرانسپورٹ تو یہ وائرس پھیل جائے گی میرا اس کے اوپر یہ ہے کہ دیکھیں ہم جو بھی قدم اٹھائیں پہلے یہ سوچیں کہ ہمارا جو سب سے غریب طبقہ ہے اس کی ہم مدد کیسے کر سکتے کیونکہ اس کرونا وائرس میں جو آج سب سے مشکل میں وہ ہمارا غریب طبقہ ہے تو جو ٹرانسپورٹ ہے جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے وہ تو غریب آدمی کی ٹرانسپورٹ ہے ہم تو ہماری طرح کے لوگ گاڑیوں میں پھر رہے ہیں بی بی ہم تو کہیں بھی جا سکتے اپنی گاڑیوں میں لیکن ایک غریب آدمی ایک مزدور وہ تو جس کے پاس گاڑی نہیں ہے اس کے لیے پبلک ٹرانسپورٹ چاہیے تو جب ہم پبلک ٹرانسپورٹ بند کرتے ہیں تو ہم یہ یاد رکھیں کہ ہم غریب کی زندگی مشکل میں ڈال رہے ہیں کئی دفعہ اس کو ٹرانسپورٹ چاہیے ہوتی کام کرنے کے لیے دیاتوں کے لیے اس کو کہیں جانا ہوتا ہے کہیں مزدوری کرنی ہوتی ہے کہیں وہ فیکٹریوں پہ جا رہا ہوتا ہے اور کنسٹرکشن سائٹ پہ جا رہا ہوتا ہے تو جب ہم ٹرانسپورٹ بند کرتے ہیں سمجھ جائیے کہ ہم سب سے زیادہ نقصان اپنے غریب آدمی کو پچھا رہے اس لیے میں پھر سے سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پبلک ٹرانسپورٹ کھول دیں اگر امریکہ جیسی جگہ جدر دو دو ہزار لوگ دن میں مر رہے ہیں انہوں نے اپنی پبلک ٹرانسپورٹ نہیں بند کی اگر یورپ جدر یورپ کے اندر ایک 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 دن کے اندر اٹھ اٹھ سو لوگ ابھی بھی پانچ پانچ سو لوگ مر رہے ہیں انہوں نے اپنی پبلک ٹرانسپورٹ بندے کی ائر ٹرائیول بندے کی ہم نے کیوں یہ بند کر کے رکھ دی اور ہمیں پتا ہونا چاہیے اس کے بڑے اس کا اثر پڑھے گا اس کی اکانومی پہ بھی اثر پڑھ رہا ہے لیکن سب سے زیادہ اس کی غریب آدمی پہ اثر پڑھ رہا ہے تو میں پھر سے آپ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ یہ کھول دیں میں آخر میں جو پہلے پھر میں چاہوں گا کہ میری ٹیم آپ سے بات کر لیں جو آخر میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ مزدوروں کے لیے جو مجھے سب سے زیادہ احساس ہے ہمارے لوگ بے روزگار ہوئے میرا جو پرائیم منسٹر کا ریلیف فانڈ ہے اس کا صرف اور مقصد یہ ہے کہ جو لوگ ہماری ویب سائٹ کے اوپر بتا دیں گے کہ میں بے روزگار ہوا ہوں اس دور کے اوپر اور صرف ایک بتا دیں کہ کدھر کام کرتا تھا بے روزگار تو میری پیر سے جو ہماری اب تک آ چکے ہیں ہمیں ان لوگوں کے ثبوت آ چکے ہم نے ویریفائی کیے ہیں ہمارے پاس ڈیٹا ہے نادرہ کا ہم چیک کرتے ہیں وہ چیک کر کے جو کوالیفائی کر چکے ہیں ان کو منڈے سے پیسہ ملنا شروع ہو جائے گا جو پرائیم منسٹر جائیں گے اور انشاءاللہ اگر ہمارے کیسز زیادہ تیزی سے نہ بڑھے تو انشاءاللہ ہم اپنے کاروبار کھولتے جائیں گے اور لوگوں کو روزگار ملتا جائے گا خاص طور پر کنسٹرکشن میں ہم نے کنسٹرکشن کی انڈسٹری کو خاص طور پر کوشش کیا ہے ہر قسم کا انسینٹیو دے تاکہ کنسٹرکشن شروع ہو اور اس کا مقصد یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو مزدوروں کو روزگار ملے ہم سب جانتے ہیں دنیا جی اس وقت جانتی ہے کہ جو اس وقت فرنٹ لائن کا مطلب یہ ہے کہ جو بلکل فرنٹ لائن پر کھڑے ہو کے جنگ لڑ رہے وہ ہمارے ڈاکٹرز نرسز اور جو میڈیکل سٹاف ہیں جتنی بھی ہم آپ کو یہ اشورٹی دلواز سکے کہ اس پہ گورنمنٹ قوم ساری آپ کے ساتھ کھڑی ہے یعنی آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ لوگ کتنا اپریشیٹ کر رہے ہیں یہ اصل میں یہ جہاد ہے جو آپ کر رہے ہیں تو میں صرف جو ہم ہماری تیاری ہیں ہم یعنی جب سے یہ کرونا شروع ہوئی پاکستان کا جو ہیلس سسٹم تھا ہم سب جانتے ہیں بدقسمتی سے کہ وہ کافی پیچھے رہ گیا کہ جب جس ملک کے حکمران اپنا چیک اپ بھی باہر دنیا میں کروانے جاتے ہیں اس ملک کا ہیلس سسٹم ڈیویلپ نہیں ہو سکتا اس لیے جو ہم نے تب سے کام کیا اپنے ہیلس سسٹم کے اوپر جو کپیسٹی بڑھائی جو ہم نے ٹیسٹنگ کپیسٹی یہ پہلے دھی رہی پہ جو آئی سی یو اس کی کپیسٹی بڑھائی اور اب جو ہم کرنے جا رہے ہیں اپنے ڈاکٹرز کے لیے یہ ہماری میری گورنمنٹ کے اوپر سب سے بڑا بوجھ پڑا ہوا ہے ایک تو کہ اس ملک کا جو غریب لیبر تبکہ دہاری دار جو ان کے اوپر گزر رہی ہے اور ابھی جو ڈاکٹرز افر نے بات کی کہ یہ جتنی بیماریاں اس وقت پاکستان میں جو جانے لیتی ہیں مثلا یہ گندے پانی پینے کی بیماری جو پچوں کو یا بچاری جو خواتین جو پریکنسی پہ مرتی ہیں اور یا یہ جو ٹی بی کی بات کی اور یہ پولیا یہ سارا غریب طبقے پر بوجھ پڑتا ہے اور جتنی جتنی ہم غربت بڑھتی جائے گی اور یہ لوگ ڈاؤن کا مسئلہ یہ ہے کہ اس سے پاکستان میں غربت بڑھتی جاری ہے اور ساری دنیا میں جن جن غریب ملکوں کے اندر اس سے غربت بڑھتی جاری ہے تو جب غربت بڑھے گی تو یہ ان بیماریوں سے اور زیادہ ہمیں فکر ہے کہ ہمارے غریب طبقے میں ہم بات ہوں گی لیکن اس کا جو دوسری چیز ہمیں مشکل میں پڑھے ہوئے وہ ہے ایڈوکیشن ہمارے بچے سکولوں میں نہیں جا رہے یونیورسٹی سٹوڈنٹس ان کا ٹائمز آیا ہو رہا ہے اور جو ایک ملک تو بڑھتا ہے یہ تعلیم کی وجہ سے آگے تو اسی ہے اس میں میں صرف آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مسلسل اس کے اوپر بھی بات چیت ہو رہی ہے باقی صوبوں سے کہ ہم نے اب یہ کیسے کیا کرنا ہے کیسے کھولنا ہے امپورٹنٹ ہے کہ ہم جس طرح میں نے کہا کہ یہ سال تک تو اب کرونا کے ساتھ ہم نے رہنا ہے یہ کرونا کی جانے نہیں لگی ایک سال تک تو اس میں ہم نے اب سوچنا ہے طریقے اختیار کرنے ہے کہ ہم نے اب اس کے ساتھ کیسے رہنا ہے اپنے بچوں کو تعلیم بھی دینی ہے تو وہ پھر اور طریقے سوچنے پڑیں گے اور باہر بھی دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کے اندر دنیا کیا کر رہی ہے اور دنیا کیسے ایکسپیرنس بھی آ رہا ہے کہ مثلا سویڈن بلکل ایک مختلف راستہ پکڑا ہوا ہے انہوں نے تو ان کو بھی سٹڈی کر رہے ہیں تو انشاءاللہ جس طرح میں نے کہا اگر ہم نے ایک سال اس کے ساتھ گزارا کرنا ہے تو پھر ہم نے اپنے بچوں کا بھی دیکھنا ہے اپنے یونیورسٹی سٹوڈنس کا بھی دیکھنا ہے میں چاہوں گا سانیہ آپ پلیز جو آپ ڈیٹ دے رہے ہیں جو میں اس میں بھی مجھے بڑا فخر ہے اس پروگرام کے اوپر کہ کبھی بھی اتنا زیادہ پیسہ اتنی شفافیت سے اتنے زیادہ لوگوں کو اتنے کم ٹائم میں کبھی بھی پاکستان تو چھوڑے شاید ہی آپ کو کوئی ملک ملے جس نے اتنی تیزی سے پیسہ دی ہے مہید اب آپ سے میں ایک چیز چاہتا ہوں بڑا مختصر بتا دے کہ جو ہمارے پاکستانی باہر اس وقت فسے ہوئے ہیں اور سٹینڈرڈ ہیں اور جو آنا چاہتے ہیں پاکستان بڑا مختصر ان کے ہم کیا کر رہے ہیں اور کیا مشکلیں سامنے آ رہی ہیں اور ان کو یہ صرف کہنا چاہتے ہیں کہ ہم سارا واقع ہمارے ذہن پہ ہیں ہم کو پوری احساس ہے کہ وہ کن مشکلوں میں پڑے ہوئے ہیں میں اپنی ٹیم پہ بڑا فخر کر رہا ہوں کہ یہ اس مشکل وقت پہ جس طرح ایک کوارڈینیشن سے اور ہر روز ان کے تینک ٹینکس کی مشاورت سے جس طرح ہم ابھی تک نکلے ہیں اس کرونا کے جو کرائیسس سے ایک تو میں اللہ کا بڑا شکر گزاروں کہ اس کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا لیکن اللہ بھی یہ کہتا ہے کہ پہلے خود محنت کرو تو پھر میرے سے مانگو تو جس طرح میری ٹیم نے جس طرح یہ کرونا کرائیسس کے اندر ہر شعبے کے اندر سوچ بچار کر کے جو قدم اٹھائے ہیں آپ دیکھ لیں کہ امریکہ جیسے ملک میں اگر آپ وہاں دیکھ لیں آپ یورپ کے اندر دیکھ لیں انگلینڈ جیسے ملک جو پرانے مضبوط اداروں والا ملک ہے اس کے مقابلے میں پاکستان آج ہم سب فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم بڑی ارگنائز طریقے سے سپکل رہے ہیں یعنی ہم بڑے سوچ سمجھ کے اس مشکل وقت سے نکلیں اور یہاں تک پہنچیں آگے کیا ہوتا ہے وہ انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے اور اگر قوم نے میرا ساتھ دیا تو آپ دیکھیں گے کہ آگے بھی ہم نکل جائیں گے لیکن اب تک جہاں پہنچیں یہی بڑا کمال ہے کہ ہم نے اتنے زیادہ لوگوں کو بتایا تقریباً اسی لاکھ خاندانوں کو پیسہ پچا دیا اس مشکل وقت میں اگر یہ نہ پیسہ اگر ہمارے پاس اس طرح کی ارگنائزیشن نہ ہوتی جو احساس کی تھی تو آج کیا حالات ہونے تھے آپ اندازہ خود لگا سکتے ہیں کہ اگر دھیاری دار بیروزگار ہو جاتے ہیں تو اس کے گھر میں ہفتے کے بعد تفاقہ ہوتا ہے دوسری چیز جو جو مجھے بڑی خوشی ہے کہ ہم نے کیونکہ کوارڈینیشن رکھی اور ہمیں شروع سے فکر تھی کہ کھانے پینے کی سپلائی لائن نہ ایفیکٹ ہو تو آج آپ دیکھ لیں کہ اس برے وقت میں رمضان کے اندر بھی قیمتیں نہیں بڑھیں رمضان جیسے وقت میں جب عموماً اچھے دنوں میں بھی قیمتیں اوپر چلی جاتی ہیں کیونکہ یہ وہ سلسل چیک کیا جا رہا تھا اللہ کا شکر ہے کہ آج آپ دیکھیں کہ قیمتیں کرونا وائرس کے ہوتے ہوئے جدر ساری دنیا میں ڈسرپشن ہوئی ہوئی ہے اللہ کا شکر ہے کہ قیمتیں بھی نہیں بڑھیں اور میں اپنی ایکنومک ٹیم کو یہ بھی دات دیتا ہوں کہ جو پٹرول اور ڈیزل کی جو انٹرنیشنلی تیل کی قیمتیں گری ہم نے اپنی لوگوں کے لیے سب سے کم آج قیمتیں ہیں پٹرول اور ڈیزل کی پاکستان میں سارے برنس حقیقت میں دیکھ لیں چالیس پچاس پیصد زیادہ پٹرول اور ڈیزل بھینگ ہے پاکستان کے بنسبت تو لوگوں کے لیے آسانیہ پیدا کرنے کے لیے وہ بھی نیچے کی بجلی کا انہوں نے جو ابھی ہماتے نے بات کی کہ چھوٹے سمال اور میڈیوم انڈسٹری کی مدد کی اور جس طرح ہماری جو میڈیکل ایکسپرٹس انہوں نے جیسے جیسے ہمیں گائیڈ کیا اور اسی طرح ہم چلتے رہے اور ہم نے یعنی قوم کو آگاہ کرتے رہے ہر وقت پوری ڈیٹیلز دیتے رہے کتنی ہم بات ہیں کتنے لوگ ونٹی لیٹر پر ہیں کتنے ہیں ایک پورا نیشنل کوارڈینیشن کی جو پہلے بالکل نہیں تھی اور انشاءاللہ جس طرح ہم جا رہے ہیں میرا یہ ایمان ہے کہ ہم بڑی ایک مضبوط قوم بن کے نکلیں گے لیکن آپ سب کے لیے پھر سے میں یہ کہتا ہوں اب سے لے کے یہ سال کے اند تک اپنے ذین بنا لیں کہ ہم نے کرونا کے ساتھ رہنا ہے کتنی کامیابی سے یہ قوم نکلتی ہے اس کرائیسس سے آپ کے پر ڈیپینٹ کرتا ہے آپ جتنے ذمہ دار ہوں گے اس مشکل وقت میں آپ آپ جتنی اتیاد کریں گے جو ڈائگر فورس ہے میں خاص طور پر آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو نکلنا چاہیے اور لوگوں کو احساس دلوانا چاہیے پتہ ہے کہ کرونا جب لوگ جمع ہوں گے تو کرونا پھیلنے کے چانس سے زیادہ ہے تو ہم اپنی ذہن حکمت استعمال کر سکتے ہیں ہم ہر کام کر سکتے ہیں اگر ہم اکل سے کریں اور کیونکہ ہمیں اس وائرس کے ساتھ رہنا ہے کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ جب تک ایک ویکسین نہیں نکلتی اس وائرس نے یہی رہنا ہے اس لیے ہم جتنی اتیاد کریں گے ہم اپنے معاشرے کے لئے آسانیاں پیدا کریں گے کیونکہ جب لوگ ڈاؤن ہوتا ہے میں نے شروع میں آپ کو کہہ دیا ہم غربت بڑھاتے ہیں اپنے معاشر ہم غریبوں کو اور نیچے دھکیل دیتے ہیں تو اس لیے ہمارے اوپر ذمہ داری ہے کہ ہم ایک غریبوں کو بھی پروٹیکٹ کریں دوسری چیز جتنی ہم اتیاد کریں گے ہمیں پتہ ہے یہ بھی پتہ ہے کہ یہ بوڑوں کو بزرگوں کو یہ زیادہ افیکٹ کرتی ہے ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ جو لوگ بیمار ہیں ان کو کرونا ہو جائے تو ان کی جان خطرے میں چلی جاتی ہے یہ بھی پتہ ہے تو لہٰذا ہم جو نوجوان ہیں وہ ذمہ داری لیں وہ خود اتیاد کریں کہ ہمارے گھروں میں ہمارا تو جوئن فیملی سسٹم ہے ہم تو ساری فیملی رہتی ہے تو آپ کو خود دیکھنا چاہیے کہ اتیاد کہ آپ کے گھر کے اندر جو بوڑے جو بزرگ ہیں اور جو بیمار ہیں آپ کی ذمہ داری ہے ان کی حفاظت کرنا اور حفاظت آپ کر سکتے ہیں اتیاد کر کے پہ آپ سب سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جس طرح ہم عید یہ قوم بناتی ہے اور ہمیشہ بناتی ہے اور عید پڑا ایک فیملی کا اوکیزن ہوتا ہے لوگ جمع ہوتے ہیں یہ عید مختلف ہے اس عید کو آپ نے یہ سوچنا ہے ذمہ داری لے کے کہ ہم نے عید بنانی ہے لیکن وہ اس طرح کی عید نہیں بنانی جس طرح ہم عموماً بناتے ہیں ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہم اپنے ملک کی خدمت کریں گے کہ گھرم اتیاد کریں گے اور پھر میں ختم کروں گا جو ہمارے ڈاکٹرز اور جو ہماری نرسز ہیں جن کے اوپر سب سے زیادہ جو فرنٹ لائن پہ کھڑے ہیں ہم ان کی بھی مدد کریں گے اگر ہم سب اتیاد کریں شکریہ اور پاکستان پائیں دبا